موسیقی 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 میکن کی تصاویر لی جائیں گی کزافی سٹیڈیوم کے اطراف سیکیورٹی کلیرنس کے لیے ریسیڈنس اور دکانیں بند کروا دی گئے پاکستان با مقابلہ سری لنکا تی ٹوانٹی کرکٹ سیریز مال روڈ جیل روڈ کنال روڈ ایم ایم آلم روڈ پر ٹرافک رواں دماغ رہے گی کنال روڈ پر دوس مارکیٹ کلمہ چاک سے برکت مارکیٹ ٹرافک کھلی ہوگی موٹرویٹ ہو کر سے آنے والی گاڑیاں یونیورسٹی ہانسٹلز میں پارک کریں گے کہانہ کورٹ لکپس سے آنے والوں کے لیے لیبرٹی مارکیٹ میں پارکنگ مقتص سیٹی ٹرافک پولیس کی جانتے ٹرافک ایڈوائزری پلان جاری ارزام لگتا ہے نیپ کی وجہ سے معیشت نہیں چلتی تازوں کی شکاہیات کی ازالے کے لیے ڈائریکٹر تائیولات کی ایک گیم چار ماہ ستائیس دن گزر گیا ایک بھی شکاہیات نہیں ملی تیرمن نیپ جسیس ریٹائر جعوید اقبال کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں تلوہ سے خطاب تقریب میں ڈیزی نیپ شہزان سلیم اور وائس چانسلر پروفیسر خالید مسروض سمید اگر کشید کر سی ای او لیک سٹی گوہر ایجاز کی جانب سے سردب نیشنل بینک عارف عثمانی کے عزاث میں تقریب گوہرنر چہدی سرور کی خصوصی شرکت گوہر ایجاز نے کہا موجودہ حکومت میں بزنس کمیونٹی کے لیے اہم اقدامات کیے گوہرنر پنجاب بولے ہمیشہ کارباری برادری کو سپورٹ کیا پولیس ریفارمز پر بیورو کریسی سے اختلافات ماتحت آلہ افسروں کی آئی جی کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے آلہ عہدوں کے لیے بھاگ دوٹ بیورو کریسی سے خفیہ رابطوں میں ریفارمز کی مکمل حمایت کی یقین دیہانی آئی جی نے ویڈیو لنک کانفرنس میں اپنے خلاف سادش کا بھانڈا پھوڑ دیا سستے گھروں کے لیے زمین کا حصول کھٹائی کا شکار الڈی اے کا الڈی اے سٹی پروجیکٹ کی دوہزار کنال عراسی دینے سے صاف انکار ملک میں ہاؤزنگ نے ہر برنس پورا کے علاقے میں عراسی کی تلاش شروع کر دی خطرناک امارتوں کے انہدام کی کاروانیاں ریڈ نوٹسز تک محدود بوسید امارتوں کے زمین بوس ہونے کے واقعات میں اضافہ حاصلات کی روکتان کے لیے 483 مقدوش امارتوں کا سروے کرانے کا فیصلہ ادھر ایڈیسنل سیف چیکیٹری کی زیرستدارت اگلاس 166 پرانی امارتیں والڈ سیٹی آتھارٹی کو دینے کا فیصلہ پنجاب حکومت کا سیاحت سے متعلق پروگرام کھٹائی میں پڑ گیا ورلڈ بینک نے اعتراضات اٹھا دیئے پنجاب ٹوریزم فور اکنومی گروہ پروگرام غیر تسلی بغش قرار پروگرام کے لیے ورلڈ بینک نے ساتھ ارب روپے کا کرس دیا حکومت سوست روی کے بائیس سات فیصد فنڈز استعمال کرسکی میٹرو پولیٹرن کورپیشن کے چودہ ہزار آٹھ سو چوراسی ملاسمین اور بزرگ پنشنرز رل گئے ملاسمین اور افتروں کو دس کروڑ پچیس لاکھ تنخواہیں دیارہ کروڑ بائیس لاکھ پنشن کی آدائیگی التوا کا شکار دیریکٹر آڈٹ اینڈ اکانٹس کی تائیناتی نہ ہونے سے ادائیگی نہ ہو سکی پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے تین ہزار ملاسمین کا کلم چھوڑ احتجاق ایک سو باونہ رازی مراکس بند ملتان روڈ پر مساہرہ مساہرین نے بورڈ آف دیریکٹرز اگلاس کے ایجنڈے کو ذاتی مفادات پر مشتمل قرار دے دیا پنجاب فوڈ آتھارٹی کا جالی دودھ بیشنی مالوں کے خلاف آپریشن کیمیکل پاوڈر سے تیار کیا جانے والا پانچ ہزار لیٹر جالی دودھ زب کر دیا گیا آؤٹ فال روڈ لیاقت ملک کی ملک شاپ پر بھی چھاپا پندرہ سو لیٹر جالی دودھ برامت ہونے پر دکان سیل کر دی چونیا میں زیادتی اور قتل کا ملزم سکت سکیرٹی میں انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش پولیس ریپورٹ میں ملزم پر فیضان اروف مٹھو سے زیادتی کے الزام دیگر تین بچوں سے زیادتی اور قتل کی تفتیش کے لیے تیس روز کے ریمانٹ کی استعداد عدالت نے ملزم کو پندرہ روز کے جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ڈمزان شگر مل کیس کی سماد حمزہ شہباز جوڈیش ریمانٹ کے لیے عدالت میں پیش سماد 16 اکتوبر تک ملتوی آشیانہ کیس کی سماد سے شہباز شریف گیر حاضر اسلام عباد میں مصرفیات کے سبب حاضری معافی کی درخواست منصور میڈیا سے گفتگو میں حمدہ شہباز نے کہا ملک نالائکوں کے ہاتھوں میں ہے مہنگائی اور ڈینگی بے کابو ہو گئے رانہ سناؤلا نے زمانت پر رہائی کے لیے لاہور آئی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا حکومت کے خلاف تنقید کرنے پر منشیہ سمگلنگ کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا وقوعہ کی ایف آئی آئی تاخیر سے درس کی گئی جو مقدمے کو مشکوک ثابت کرتی ہے درخواست گزار کی منشیہ سمگلنگ کے مقدمے میں زمانت پر رہا کرنے کی استعداد تحریک انصاف لاہور کی صدارت کے لیے میدان تیار حمایت کے حصول کے لیے ولید اقبال کے بنی گالہ سے رابطیں زہیر عباس کھوکر جمشید اقبال چیما اور مہر وادد عظیم بھی پاکسن تحریک انصاف کی صدارت کے لیے میدان میں ہیں شاپنگ بیگز اسسوسییشن کا احتجار بار آور وزیر قانون کی زیر صدارت اجلاس مہت میں مہوریہ سے معاملات تیپ آگئے شاپنگ بیگز کی موٹائی پچاس مایکرون کرنے پر اتفاق بشارت راجہ نے کہا پولیدین سے جوڑے مسائل کا حل چاہتے ہیں صبح وزیر صحت کا سیبل سیکریٹی ایریٹ میں کیابنٹ کمیٹی کا اجلاس ڈاکٹر یاسمی راشد نے انصداد دینگی سرگرمیوں کا جائزہ لیا کیپنل ریٹائنٹ محمد عثمان نے انصداد دینگی سرگرمیوں اور عداد و شمار سے عدد دیا گورنر پجاب سے ترک صوبہ کونیا کے گورنر کی ملاقات اس موقع پر چودی سرور کے حمراہ انہوں نے لاہر چیمبر کا دورہ کیا چیمبر عہدداروں سے تجاتی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال چوری سرور کا تاجہوں سے کتاب میں کشمیریوں کے حمایت پر ترکی سے اظہار تشکفت برطانوی وفدکار دورہ جوڈیشل اکیڈمی چیف جسس ہائی کورٹ نے مہمانوں کو اکیڈمی کا دورہ کرایا وفدکار ججز کے تربیتی کورسز کے مسلسل اجرا پر خوشی کیس تھا چائنہ فرس میٹلو روجیکل گروپ کے ذریع احتمام چین کے قومی دین کے حوالے سے تقریب سبائی وزر اطلاعات اسلام اقبال کی خصوصی شرکت کہتے ہیں سی پیک منصوبہ پاکستان اور چین کی دوستی اور تعاون کا مظہر ہے تقریب میں چین کے جیپی کانسل جنرل لاہور گرنر ریٹائر سگیر میاں مونیر احمد سابق سی سی پیو امین وین سمیل دیگر کے شرکت چین کے استفارت کھانے کے برد کا وہاگہ بارڈر لاہور وال سٹی فوڈ سٹریٹ کا دورہ چینی وقت نے فوڈ سٹریٹ میں رات کا کھانا کھایا پانچ سو ستانویں ارب روپے سے زیادہ مالیت کے سات منصوبوں کی منظوری مشیر خزانہ فیلس شیخی زیر صدارت تیکنی کا اجلاس لاہور کے لیے ساہ پانی کے منصوبوں سمیت مفتی منصوبوں کی منظوری پانی کے سفائی کے منصوبے پر ایک سو اکیس ارب ایک روڈ روپے لگت آئے گی تاجر برادری نے اسلام آباد مارچ کے حق میں اعلان کر دیا تاجر آنما کہتے ہیں ساتھ اکتوبر کے افتدائی شو نو اکتوبر کو بڑا احتجاد ہوگا آل پاکستان انجمنے تاجوان نئی میر نے کہا اسلام آباد مارچ میں تاجر برادری کے حقوق لے کر لوٹیں گے سابق سینئر نائب سردر عمدد علی جاوہ کی قیادت میں تاجر بفت کی لاہور چیمبر آمد گوابد کی نو منتقیب سردر ارفان اقبال شیخ سینئر نائب سردر علی حسام اسور سے ملاقات تاجو نے نو منتقیب عوضیداران کو مبارک بات دی بیگم گورنر پربین سرور کا گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج ٹامشپ کا دورہ پرنسپل سائرہ ملی کی کالج میں کرائے جانے والے کورسز بارے بریفنگ پربین سرور نے لڑکیوں کو دی جانے والی مفت ربیتی کوشش کو اتھایا کمیشنر لاہور کی زیر صدارت بلدیاتی حد بندیوں کے لیے جائزہ اگلاس آسیب لا لودینی ویڈیو لنک سے کام پر پیش رفت کا جائزہ دیا کمیشنر لاہور نے کہا چودہ نومیمبر دوہزار انیس تک پبلک تجاویز اور اترازات کو نمٹایا جائے گا حد بندیوں کی اپگریڈ نقشہ جات مہیا کیے جانے کے ہدایے سر لنکا کے خلاف شاہینوں کا ٹی ٹوئنٹی سکارٹ تیار احمد شہزاد اور عمر اکمل کی ایک بار پھر واپسی عابی دلی امام الحق اور محمد رزوان سیریز سے ڈھوپ سرفراز احمد بابر آزم آسیف علی فکر زمان محمد حسنین اور حاری سوہیل بھی ٹیم کا حصہ افتخار احمد اماد وسیم محمد نواز اور محمد آمیر بھی شامل شاداب خان، عثمان چنواری اور بھاب ریاض بھی ٹی ٹوئنٹی ہوم سیریز کھیلیں گے نیشنل ہاکی سٹیڈیوم میں پاک اومان ہاکی سیریز پاکسنل ڈیویلیمنٹ سکارٹ اور اومان میں دوسرا میٹ چار چار گول سے برابر لیڈی سپورٹس پنجاب ادنان اور شد اولک ایک سوسی شرکت دونوں ٹیبو کا درمیان تیسرا میٹ چار اکتوبر کو کھیلا جائے گا موسم سرما کی آمد آمد بدلتے موسم کے ساتھ پہناوے بھی تبدیل ہونے لگے دلکش رنگوں اور منفری دیزائن پر مبنی معروف برینڈ کیسریہ نے اپنی نئے کولیکشن متعارف کروا دی تقریب میں فیشن کی دلدادہ خواتینے نئے آرٹ ورک کو کھوٹ کر رہا اور احل امرہ آرٹ سینٹر میں چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی سالگیرہ کے حوالے سے تقریب شرکا نے لیجنڈ اداکار کو خرادی عقیدت پیش کیا حدایت کیا سید نور جراریز بھی آگا حسن اسکری پرویس کلیم سمید دیگر کی شرک موسیقی